بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو پیزا فرنچ فرائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اتنے اچھے فرائز آپ گھر میں کیسے بنائیں ان فرائز کو آپ نے اس طرح طریقے سے کٹ کرنا ہے میں نے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے فرنچ فرائز کی کٹنگ کر لی ہے میں نے کڑھائی میں پانی لیا ہوئے اور اس میں صرف اور صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے بوائل کرنا ہے اس کے بعد سارا پانی جو ہے آپ نے چلنی میں سٹین کر لینا ہے تو یہ میرے پاس ہیں ادھر تقریباً ایک کیجی سے کم ہیں یہ آلو آج کال مارکیٹ میں دو طرح کے آلو آئے ہوئے ہیں تو میں ادھر نیا آلو جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہ پانی میں ایک منٹ کے لیے میں نے ان کو ڈالا تھا اور فوراں ہی ان کا پانی میں نے سٹین کر لیا تھا ایک گھنٹے کے لیے میں نے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک ٹری میں یا آپ کپڑا لے لیں تو کپڑے کے اوپر اس کو بچھا کے رکھ دیں اچھے طریقے سے یہ تھنڈا ہو جائیں تھنڈے ہونے کے بعد اچھے طریقے سے ایک گھنٹے کے لیے میں نے ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر جو ڈرائی مسالے لگا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں ایک ٹی سپون بیسن کا ایک ٹی سپون میں نے میدہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں ساتھ ڈالوں گی اس میں چاول کا آٹا اس کے ساتھ یہ تمام مسالے ڈالنے سے یہ چیزیں ڈالنے سے آپ کے فرائز اچھے اور کڑک بنیں گے ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا اور یہ سوگی نہیں ہوں گے میں تھوڑے تھوڑے میٹیریل میں جو ہے فرنچ فرائز میں آہستہ آہستہ جو ہے ڈرائی مسالے یوز کر رہی ہوں ایک ٹی سپون لال میج پاودر ایک ٹی سپون نمک ادرک پاودر اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے چاٹ مسالے کا یوز کیا ہے اس کے بعد میں نے کڑھائی میں میں آئل گرم کر رہی ہوں اور تھوڑے یہ مسالہ لگے ہوئے فرنچ فرائز کو میں جو ہے تھوڑے تھوڑے فرنچ فرائز کو اس میں جو ہے ڈالتی ہوں یاد رہے کہ فرنچ فرائز ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا جی میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں پیزا فرائز آپ چاہیں تو اس پراسس کے ذریعے آپ سمپل فرائز بھی اپنے گھر میں کوک کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہتی مزیدار لگ رہے ہیں تو کھانے میں بھی بہتی لا جواب اور کرسپی ہوں گے تو میں جو ہے ادھر وائٹ ساس تیار کر رہی ہوں وائٹ ساس کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون مکھن کے لیے مکھن میلٹ ہونے کے بعد جو ہے ایک ٹی سپون میں اس میں میدے کی شامل کر کے اسے تھوڑا سا پکاؤں گی پکانے کے بعد یہ کوک ہو چکی ہے اس کے ساتھ ایک کپ دودھ کا ایڈ کر کے نمک کالی مرچ پاودر اور ساتھ میں نے لیا ہے اوریگانو وہ اس میں ٹیسٹ کے لیے اوریگانو ڈال دوں گی ادھر میرے فرائز جو ہے تیار ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو آپ شیشے کی ڈش میں بھی یہ بیک کر سکتے ہیں میں نے ادھر جو ہے المونیم باکس لیا ہے پیزا ساس اور کیچپ کو میں مکس کر کے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے گارنش کے لیے میں گرین والی شملہ مرچ اور گاجر یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ گرین آلیوز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس میں چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے وائٹ ساس جو ہے ریڈی کی ہے اس کے ساتھ وائٹ ساس جو ہے میں اوپر ڈال رہی ہوں وائٹ ساس کے ساتھ ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ بہت ہی یمی بنیں گے دیکھنے میں بہت ہی ان کی لکس جو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو آپ کوئی آپشنل ہے آپ چیز نہ ڈالیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سمپل فرائز گھر میں بنائیں گے تو آپ کے بھی فرائز اتنے اچھے اور کڑک بنیں گے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اور یہ سوگی بھی نہیں ہوں گے ہاں پراسس تھوڑا سا زیادہ ہے لمبا ہے اور محنت بھی ہے اس میں تو میں اس کے ساتھ جو ہے اوپر چیدر اور مزرولہ چیز میرے پاس گھر میں آویلیبل تھی تو میں ادھر بیک کرنے کے لئے چیدر اور مزرولہ چیز کا استعمال کر رہی ہوں میں ان پیزا فرائز کو ایک سے دو منٹ میں سمپل مایکرو ویو اون میں بیک کر لوں گے جسٹ اس کی جو اوپر چیدر اور مزرولہ چیز ہے وہ میلٹ ہونی ہے تو اتنے بلکل ہاف پرائز پر یہ ہمارے پیزا فرائز جو ہیں گھر پر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور لک دیکھئے کتنی چیزی اس کی لک آئی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی